اگر آپ اس طرح سے مسک کریں گے سارے پروسس کو اور پھر ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگوں کا ریاکشن نہیں ہوگا اگر درجہ حرارت کم کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا خان صاحب کو کیا کنسیشنز دینی ہوگی کیونکہ یہ تو دونوں سائیڈوں کو دوسرے کو فیس سیلنگ دینی ہے نا خان صاحب سے شکریہ میں تو میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو آئی کہ آپ سوچیں کہ آپ پاکستان کے مقبول ترین جماعت ہیں سب سے بڑی جماعت ہیں عمران مقبول ترین لیڈر ہیں یاسمین راشد صاحبہ جو کینسل سروائیور ہیں اور جیل میں ہیں بڑی عورت اس کی بات نہیں کرتے یہ لوگ عمد کا کام ہے کہ یہ تیمپریچر ڈاؤن کریں حکومت کا کام ہے کہ بڑا ترین لیڈر ہیں بیسر صاحب پروم ہے کہ حکومت بھی اس وقت بحسی ہوئی ہے نا وہ پی ٹی آئی کو تحس نحس فر آل ٹائمز کو کم کرنا چاہتے ہیں ایک پارٹی اگر جیل میں ہوگی تو دوسری حکومت میں ہوگی جو حکومت میں ہوگی اپنے مخالف کو جیل میں ڈالے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج لائیو شو میں ماریا محمد نے جب کہا کہ میں سمجھ رہی تھی کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس سارے مسئلے کا کچھ نہ کچھ حال نکال لیا جائے گا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس پر محمد زبیر نے کہا کہ یہ حکومت خود بات چیت نہیں کرنا چاہتی صرف حیلے بہانے کرتی ہے کیونکہ یہ چوری کے منڈیٹ سے آئے ہیں محمد زبیر نے حکومت کے مطلق مزید کیا کہا آئیں پہلین کی گرمہ گرم گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کے پنجاب کی اسیمبلی جب ڈیزولف کی تھی عمران خان نے دوہزہ تیس زینبی میں اور کے پی اسیمبلی اور حکومت اس وقت کی حکومت جو ابھی حکومت ہے پیڈی ایم کی وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی اور انہیں دو تین ریزن جو دیئے تھے اس میں سے ایک ریزن تھا کہ تیس بلین مانگے تھے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے کے لیے اور اسیمبلی نے قراردات پاس کی تھی کہ یہ بچٹڈ نہیں ہیں تیس بلین ابھی آپ ڈیلی نقصانات آپ جو بتا رہی تھیں اور خود فائننس مینسٹر نے بتایا ایک سو نوے بلین سو جب آپ کی ترجیحات جو ہیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں کروانا چاہتے تھے تو آپ نے تیس بلین کا بہانہ کر لیا تھا اور اس میں دیکھیں دونوں کی ذمہ داری ہے لیکن زیادہ ذمہ داری جس سے مفتہ نکال دیکھیں سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ پروپرم اگر کبھی آپ اس طرح سے الیکشن مینج کریں گے اور میں ایک اور آپ کو ایک سٹیسٹک بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو الیکشن کی رات کو جو کچھ ہوا فیبری ایٹھ کو فیبری نائنھ کو وہ تو سب نے دیکھا فارم فورٹی فائیف فارم فورٹی سیون میں کیسے بدلہ گیا اور اس طرح سے کیسے نتائج چینج کیے گئے ہیں اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے ہماریا جو پوسٹ الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے جو irregularities کو determine جو constitutional requirement ہے جو چھ مہینے میں پوری ہونی ہوتی ہیں پندرہ tribunal بنائے ہیں election commissioner پاکستانے پندرہ پانچ کے پی کے لیے چار سندھ کے لیے تین بلوچستان کے لیے ایک اسلامباد کی تین سیٹوں کے لیے کیونکہ وہاں پروینشنل اسیمبلی کے لیے اور پنجاب جہاں تقریباً تین سو تیساڑھے تین سو سیٹوں پر election ہوئے تھے وہاں دو ٹرائی بگر ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اس طرح سے مزق کریں گے سارے پروسیس کو اور پھر expect کریں گے کہ لوگوں کا reaction نہیں ہوگا اور reaction پھر ہونا کس طرح سے چاہیے کہ جی بیلر اس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو ان کا خیال کر کے آپ نہ کریں ایسیو سمیٹ ہو رہے ہیں اس کا خیال کر کے آپ نہ کریں تو جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر حکومت کیا initiative لیتی ہے that is the key question ابھی کیا ہونا چاہیے let's move تھوڑا سا آگے کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ نے بھی explain کر دی مفتا صاحب نے بھی explain کر دی اگر درجہ حرارت کم کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا خان صاحب کو کیا concessions دینی ہوگی کیونکہ یہ تو دونوں سائیڈوں کو دوسرے کو face saving دینی ہے خان صاحب سے شروع کرتے ہیں اگر ان کو face saving دینی ہے government کو تو وہ کیا دے سکتے ہیں یا کیا نہیں دے سکتے کس حد تک جا سکتے ہیں یہ جو حکومت کس کی ہوگی یا فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے تو آپ نے جو بھی اگر آپ فیصلہ کریں گے اس کے اندر آپ کو نیا election تو رکھنے ہی پڑے گا کہ بھئی ہم election کروائیں گے پھر سے اور ایک free and fair election کروائیں گے ایسا نہیں جیسا کہ 8 فروری کو ہوا تھا election تو free and fair تھا results آپ نے مردی کے نہیں ہوں پی ٹی آئی نے ایک غلطی کی اگر میں اجازت دوں تو اجازت لوں تو یہ کہ انہوں نے فوکس کروا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں عمران خان کو چھوڑ دیں بھائی شاہ محمود قریشی بھی اتنے عرصے سے اندر ہیں یاسمین راشد صاحبہ بھی اتنے عرصے سے اندر ہیں یہ کہنا کہ پورا پاکستان دلدل ہے اور صرف عمران خان صاحب ایک قبل کے پھول ہے یہ مناسب نہیں ہے بہت سارے اور پاکستانی جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اور یہ صرف یہ آپ ان کو بات کرنے چاہیے الیکشنز کی ان کو بات کرنے چاہیے جبوریت کی اور ان کو دوسری پارٹیوں کو بھی ملانا چاہیے لیکن یہ جو ہے نا یہ عمران خان کی شخصیت کے کلٹ کے آگے نہیں نکلے تو یہ بھی ان کی غلطی ہے اور اس لئے میں تو میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کہا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ پاکستان کے مقبول ترین جماعت ہیں سب سے بڑی جماعت ہیں عمران مقبول ترین لیڈر ہیں لیکن ایک سال سے جیل میں اور آپ جتنی بھی آپ نے کوشش کیے ناکام اس لئے ہوئی ہے کہ آپ نے صرف لڑائی کا راستہ لیا ہے آپ نے کبھی بھی بجلی کے پاکستان میں دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہوتی ہے خطے کی ہم نے پی ٹی آئی کے لیڈر سے کبھی حرام ہے جو سناو بات اس کے بارے میں پاکستان کے اندر اتنی مہنگی گیس ہے مطلب پی ٹی آئی مطلب پی ٹی آئی صرف کہ ہمارے ساتھ یہ تکلیف ہوئی ہے ہماری بہن مریم بھی کرتی تھی زبیر صاحب بتائیں گے کہ وہ صرف ان کے اوپر بھی ظلم ہوئے تھے ان کے اوپر زیادتی بھی تھی لیکن آپ اس کے اوپر صرف فوکس نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو قوم کی بات کرنی ہے پی ٹی آئی نے قوم کی بات نہیں کری ہے کہ آج اگر پنجاب کے اندر یا پاکستان بھر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیس نہیں دیں گے کیپٹیف پاور کو یا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیگر چیزیں تو وہ کبھی اس کی بات نہیں کرتے وہ عمران خان کی بات کرتے وہ یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں اور جیل میں ہیں ایک بوڑی عورت اس کی بات نہیں کرتے یہ لوگ شاہ محمود کی بات نہیں کرتے تو آئی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنا بیانیاں تھوڑا سا جمبوریت کا طرف لے کے جانا پڑے گا عمران فوکس کم کرنا پڑے گا اور جب عمران فوکس کم ہو جائے گا تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی بات کرنی پڑے گی لیکن بلکل یہ بات درستہ زبیر صاحب کی کہ اونس جو ہے وہ حکومت ہے حکومت کا کام ہے کہ یہ تیمپریچر ڈاؤن کریں حکومت کا کام ہے کہ بڑا درستہ حکومت بھی اس وقت بھاسی بھی ہے زبیر صاحب پرولم یہ ہے کہ یہ تو اب سیاسی بقا کی بات ہے ہم نے پاکستان کے سیاسی نظام کو اس نہش پہ پہنچا دیا کہ ایک پارٹی اگر جیل میں ہوگی تو دوسری حکومت میں ہوگی جو حکومت میں ہوگی اپنے مخالف کو جیل میں ڈالے گی ابھی اگر حکومت مینڈیٹ واپس تو نہیں کرے گی لیکن اگر کہہی جی کہ ہم سپیس دیتے ہیں طریق انصاف کو تو یہ پھر ان کی سیاسی بقا کیلئے ممکن نہیں ہے اس لیے بھی نظام جو ہے وہ ایک بند گلی میں ہے بکاوز ہم نے اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں کہ یا تخت ہے یا تختہ ہے ایکچلی جو ماریا اس وقت پوزیشن ہے نا جو مفتا نے سیجیشن سولوشن دیا تھا سولوشن تو وہی ہے کہ ایک انٹیرم پیریٹ ہو اور اس کے بعد ایک فری فیر انٹرانسپیر انٹیلیکشن ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے رہے گا تو ان کے پاس کبھی پاور نہیں آسکی لیکن زبیر صاحب ایک اس میں چیز ایڈ کر دوں اس لیے یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اگر سپیس ملی حکومت ملی تو وہ ان کو تحس تحس کر دیں گے تو وہی والی بات کہ یا مر جاؤ یا مار دو آپ کی بات کو مانتے ہوئے ہم یہ حکومت تحریک انصاف کو دے دی جاتی تو پی ایم ایل این والوں کا اور باقیوں کا قدشہ یہ ہے کہ بڑا پھر یہ سب جیل جاتے کیونکہ خان صاحب غصے میں تھے وہ بدلے لیتے یہ جو ہے نا ماریا میں ایک صرف کلیریفائی کر دوں ماریا صرف کلیریفائی کر دوں یہ جو ہوتا ہے نا اگر یہ ہو جاتا ہے جو دوہزار بائیس میں جب بوٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو کچھ پی ایم ایل این کے لیڈرز کا مجھے یاد ہے خورم دستکیر ایک انٹرویو میں اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ایک اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ نویمبر میں تائن آتی ہونی تھی اور نویمبر میں تائن آتی ہو جاتی تو پھر کانسٹیوشن کا تحسن ہے سوچ جاتا ابھی کانسٹیوشن کا کچھ بچا ہے وہ تو نہیں ہی پوائنٹمنٹ ہو وہ تو تائن آتی نہیں ہوئی تھی اس بیسز پر آپ اپنی پولیٹکس تو نہیں کر سکتے کہ جی اگر وہ آجے گا تو پھر وہ کیا کرے گا چلے جو پولیٹکس کیا بات کر رہے کہ باہر آگے تو تف ٹائم دیں گے پھر وہ آپ کو پتا ہے اپپوزیشن بھی پھر مجھے تو لگتا ہے کہ نیچرل ہابیٹی کانسٹیوشن میں ہے تگری اپپوزیشن کرتے ہیں دیکھئے ماریا فرم سیاسی پوائنٹ آف یو اگر جب پی ایم پی ٹی آئی دھرنے کا کال دیتی ہے اور پی ایم ایل این اگر پی ایم ایل این کہہ دیتے ہیں حکومت کو اگر کنٹینر لگا دیتی ہے تو سیاسی طور پر تو شکست ہو گئی اگر مسلم لگ نون ایک پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر عبران خان ایک دھرنہ کرتا تھا پچہ ہزار کا تو مسلم لگ کی سٹیٹیجی یہ ہوتی تھی کہ ہم ساٹھ ہزار کا دھرنہ کہیں کر کے دکھائیں گے آپ کو پجاب میں آپ لاور میں کریں گے تو ہم کجناوالا میں کر دیں گے آپ فیصلہ باد میں کریں گے تو ہم اسلامباد میں راولپنڈی میں کر کے دیں گے اب یہ بات تو نہیں رہی کہ آپ درنے کا کہتا ہے آپ کنٹینر لگا دیں مسلم لگ نون کی کون سی سیاست ہے مسلم لگ نون کی تو سیاست نہیں رہی آپ ذراوں سے پوچھ لیجئے وہ تو بولتا ہے ہم تو جو کہا جاتا ہے ہم کر لیتے ہیں ہم تو جس کم اکم یہ کہتے ہیں سچی بات اللہ جاتا ہے لیکن مسلم لگ نون کو سیاست تو نہیں کر رہی اس وقت اگر آپ میں تو پجاب کے اندر جس طرح آپ عرسٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو چپ کروا رہے ہیں چوبیس میں مسلم لگ نون کو شکست ہوئی تھی تو آپ دیکھیں کہ اگلی مرتبہ کیا ہوگا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تھوڑی معیشت بہتر ہو گئی ہے اور انکلیشن کم ہو گیا ہے تو تھوڑا سا ان کو کوئی مو دکھانے کے لائق ہیں لیکن فیکٹ آتا ہے کہ اس وقت عوام کا جو گصہ ہے وہ صرف ویلیڈ باکس کے اوپر ہی اتر سکتا ہے اور وہ آپ اگلے ویلیڈ باکس پر دیکھ لیجائے گا مسلم لگ نون تو کوئی سیاست نہیں کر رہی ہے اسی لئے پیپرز پارٹی جو ہے وہ روز کترا جاتی ہے توڑا سے بیان دیتی ہے ان کے خلاف اور پھر واپس آ جاتی ہے پھر پھر چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں لیکن یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے اور ان کے گھروں میں چلے جائیں اور ان کی بہو بیٹیوں کو حراسہ کریں یا کنٹینر اتنے سارے بیتاشا لگا دیں یہ ہماری سیاست نہیں ہے اور یہ کوئی long term strategy بھی نہیں ہے یہ long term strategy بھی نہیں ہے زبیر صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ دو سیناریوز ہیں یا تحریک انصاف بہت بڑی تعداد میں اتجاج کے لیے لوگ سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہو جائے گی یہ ایک possibility ہے دوسری possibility ہے کہ حکومت ان کو نہیں آنے دے گی اور وہ بڑی تعداد میں باہر نہیں نکل پائیں گے دونوں کو ذرا انپیک کرتے ہیں پہلے یہ کہ اگر تحریک انصاف بڑی تعداد میں لوگ لینے کیا آپ کو رکھتا اس کے بعد ان کا ووٹر موبیلائز ہوگا کیا اس کے بعد ان کا جو اتجاج کرنے والا ورکر ہے وہ موبیلائز ہوگا کہ یہ اس کا فائنل چانس ہے تحریک انصاف کا اس وقت حکومت کو تف ٹائم دینے کا دیکھیں پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا ہے اور وہ بڑا سمپل سا فیصلہ ہے کہ زیادہ تر عوام جو ہے وہ پی ٹی آئے کے ساتھ ہے اور اگر ہم نے یہ اس طرح سے پکڑ دھکڑ اس طرح سے ڈرانا دھمکانا اس طرح سے کنٹینرز لگانا اگر یہ سٹریٹیجی پر ہم نہیں چلے تو پھر لاکھوں لوگ اگر نکل آئیں گے تو پھر تختہ ویسی ہو جائے گا so the option is only which is a very risky option کہ آپ پوری دنیا کے سامنے یہ image بنائیں جس میں پکڑ دھکڑ بھی اور ماریا صرف یہ میں اپنے پرسنل انفرمیشن سے بتاؤں کہ جس طرح سے پکڑ دھکڑ کے اور اندر لے جا کے اور جس طرح سے پھینٹی لگائی جا رہی ہے میں اپنے پرسنل انفرمیشن کے بیسیس پر کہہ رہا ہوں I have never heard اور جو لوگ اس میں involved ہیں اور سارے جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس بیسیس پر اس کو اپروف کرتے ہیں کہ جی اگر ان کے ساتھ یہ دہشت کرتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے کہ انہوں نے الفاظ کیا استعمال کی تھے ماریم نواز نے جب 13 دسمبر 2020 کا جلسہ تھا تو انہوں نے کہا تھا یا آر یا پار اس میں بھی تو یہ تھا کہ ایدھر this way or that way یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پروبلم یہ ہے کہ جب گھنڈاپور صاحب کے بیانات آتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑیں گے ہم آ جائیں گے ہم قبضہ کر لیں گے ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے یہ ایک سیاسی برویڈو تو ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ووٹر کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ ایک مولا جٹ ہیں پر پھر حکومت کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ یہ آ رہے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے یہ آ رہے ہیں اس وقت جو ہے گڑڑ کرنے کے لیے تیکھیں ماریا حکومت غلط تو نہیں کہہ رہی یہ آتے تو انتشار پھیلاتے ہیں توڑ پھوڑ تو ہوتی ہے گڑڑ تو ہوتی ہے آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگو سنی مفتا اسماعیل نے بلکہ ٹھیک کہا کہ عمران خان کو حکومت کسی بھی صورت ریلیز نہیں کرے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان پر بھاری ہے اور اس نے پورے ملک کو ایک کال پہ جام کر دیا ہے اگر وہ باہر آ گیا تو پھر ان کی جگہ تخت پر نہیں ہوگی بلکہ یہ جیل میں ہوں گے کیونکہ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ میں ان چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا میں باہر آوں گا تو ان سب چوروں کا اعتصاب ہوگا ان کو جیل میں ڈالوں گا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے یہ حکومت مزید کتنا عرصہ چل پائے گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ